ایک بڑی خبر کے ساتھ رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پرشاسنک سرجری کی تیاری اب کرنی کئی ہے ڈی جی بدلے جا سکتے ہیں اے ڈی جی کو بھی بدلہ جا سکتا ہے چار آئی پی ایس ڈی جی کی ریس میں بتایا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی سی ایس کو بھی بدلنے کی تیاری ہے تو یہ ایک بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو ہم بتا رہے ہیں نئی سرکار بن چکی ہے اور نئی سرکار کے ساتھ ہی افسر بھی ہو سکتا ہے کہ نئے ہو بدلہ جا سکتا ہے اور پرشاسنک سرجری کی تیاری بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو پرشاسنک سرجری جو ہوگی وہ ڈی جی اے ڈی جی اور ساتھ ہی ساتھ سی ایس اس طر پر ہو سکتی ہے سی ایس کو بدلنے کی تیاری ہے اس سے خبریں آ رہی ہیں ساتھ ہی چار آئی پی ایس جو ہیں وہ ڈی جی کی ریس میں بنے ہوئے ہیں اے ڈی جی کو بھی بدلہ جا سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو ہم بتا رہے ہیں رائیپور سے پریشاسنک سرجری کی تیاری اب سرکار نے کرنا ہے چھتیز گڑھ کے مکہ بنتری وشن دیو سائے نے مکہ بنتری بننے کے بعد نیوز ایٹین کو پہلا انٹرویو دیا اس دوران انہوں نے ادھکاریوں کے پرتی اپنا رخ بھی بتایا اور کہا کہ بشلی شاہسن میں کام کر رہے ادھکاریوں کو بھائے نہ ہو تو ادھکاریوں کو مکہ دیا جائے گا پرانا ڈھررہ نہیں چھوٹا تو پھر سوچا بھی جائے گا پرانا ڈھررہ نہیں چھوٹا تو پھر سوچیں گے یہ بھی انہوں نے کہا لیکن کہا کہ گھبرانے کے ضرورت ادھکاریوں کو نہیں ہے اور موقع ادھکاریوں کو دیا جائے گا پچھلے شاسن میں کام کر رہے آدھکاریوں کو بھائے نہ ہو ہو رہا ہے نہیں ہو تو جو بھی چھتیسگڑ کے ہیت میں چھتیسگڑ کی جانتا کے ہیت میں جو بھی نیرنے لینا پڑے گا وہ لیا جائے گا آپ نے کل ایک بڑی بات بھی کہیں تھی کہ پورواغر سے گرسیت ہو کر ہم کوئی کام نہیں کریں گے یہ کس طریقے کا میسے دینے کے آپ کی کوشش ہے ہمارا یہ میسے تھا کہ جو بھی پچھلے شاسن میں کام کر رہے ہیں اب ان کو ملعب ان کے مند میں کوئی بھائے نہیں ہو اس لئے ہم نے کہا کہ بھائی آپ جیسے بھی تھے لیکن اب کام ٹھیک سے کریے ہے اب آپ لوگوں کو تھوڑا موکہ دیا جاتا ہے اور پھر پورانا ڈھرہ اگر کسی کا نہیں چھوٹے گا تو اس طرح سے سوچیں گے اور ہم تو لمبے سمیے سے رہے ہیں تو بہت کچھ جانتے ہیں کہ کون آدمی کیسا ہے کون ادھیکاری کیسا ہے تو سو میچھ بھی کہ وشنو دیو سائز سمیے پڑھنے پر کٹھور فیصلی بھی لیں گے بلکل اور اس کا ادھارن چھتیزگڑ کی جنتہ ایک آدھ بار دیکھ بھی چکی ہے تو اس کا ادھارن چھتیزگڑ کی جنتہ ایک آدھ بار دیکھ بھی چکی ہے کہ سو میچھ بھی بھلے ہی ہے لیکن جہاں کٹھور ننے لینے ہوں گے جہاں کٹھورتہ دکھانی ہوگی وہاں کٹھورتہ دکھائی بھی جائے گی صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہا ہے کہ انبھاو تو میرا پرانا ہے ہی اور ایسے میں ہم ادھیکاریوں کے بارے میں بھی پوری خبر رکھتے ہیں یوگل ہمارے سمدتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں یوگل نام وشنو دیو سائے ہے اور سب کی خبر رکھتا ہوں ایک پرکار سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ادھیکاریوں ادھیکاریوں نے پرانا ڈھررا نہیں چھوڑا تو پھر پرینام بھی بھوگتنے ہوں گے لیکن پہلے کوئی پوروہ گرہ سے گرسد ہو کر کام نہیں کیا جائے گا دیکھے پونیت جسپور میں جب اٹل بیہاری سورگی اٹل بیہاری باج پہ کے جو پرتیما ہے اس کو ہٹائے گا تھا چوک پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور دران بشنو دیو سائے کا جو جو اگر روپ ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا اور جمکل ادھیکاریوں کو لطار بھی لگائی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے اب چکی سطح میں پریورتن ہوا ہے سرکار بدلی ہے تو یہ قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کی جو مکہ سچیو سے لے کر کے ڈی جی پی ہیں تمام ایسے جو بڑے ادھیکاری ہیں انہیں بھی بدلا جا سکتا ہے تو اس بچ قیاسوں کا جو دور ہے لگا جاری ہے سرپی کلوری ہے پومن دے ہوئے اور اس کے علاوہ اہمانسو گپتہ ہے ایسے بڑے ادھیکاری ہیں جنہیں لائے جا سکتا ہے چار ایسے ادھیکاری ہیں پولیس محکمے کے جو ڈی جی کے پر پر پدونت ہوں گے اس کے بعد کسی بھی ادھیکاری کو ڈی جی پی بنایا جا سکتا ہے اسوک جونے جا لمبے سمجھ سے ڈی جی پی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں بدلا جا سکتا ہے مکھی سوچی کی بات کریں مطاب جن انہیں بھی بدلنے کی سمبھاؤں نہ ہے کیونکہ وہ بھی لمبے سمجھ سے ہیں کانگریس سرکارتی تب سے وہ لگاتارہ بھی مکھی سوچی کے پر پر کام کر رہے ہیں لیکن بیجنو دیو سای نے اپنے ساپ کہا ہے نیو جیٹین سے خاص باتشیت میں کہ وہ پرواغرہ سے کسی طرح سے گرشیت تو نہیں ہے لیکن اگر ڈھرہ نہیں بدلا تو ایسے ادھیکاریوں کو بدلا جائے گا اور ایک ایک کی نبز بھی جانتے ہیں اور ایک ادھیکاری کیسے کام کرتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کا پھیڑ بیگ بھی ان کے پاس ہے کیونکہ چھتیس گڑ میں ان کا پورانا انبھاو ہے پونی تو یہ ساپ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو وقت ہے تو ہو سکتا ہے ایسے لپروہ آدھیکاریوں پر کاروائی بھی ہو سکے لیکن پرواغرہ سے گرشیت نہیں ہونے کی بات انہوں نے کہی ہے لیکن بڑی پرشاستنک سرجری ہے وہ کی جا سکتی ہے جی اور شکریہ یوگل آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو بڑی پرشاستنک سرجری کی جا سکتی ہے ایسی باتیں سامنے آ رہے ہیں انیس دسمبر سے چھتیس گڑھ ویدھان سبح کا سطر تین دنوں سے تین دنوں کے لیے شروع ہونے والا ہے ویدھان سبح کا یہ شیط کالین سطر ہونے والا ہے اور تین دنوں کا یہ سطر رکھا جائے گا انیس دسمبر سے چھتیس گڑھ ویدھان سبح کا یہ سطر ہوگا اور ظاہر سے بات ہے کہ اس سطر میں ویدھائک جو نو نیرواچت ویدھائک ہیں ان کا شپت بھی ہوگا سپیکر کا بھی چین ہونا ہی ہے جو پرمپرہ رہی ہے تو یہ ایک بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب منتری منڈل گھٹن کے ساتھ ہی ساتھ چھتیس گڑھ ویدھان سبح کا سطر جو ہے اس کی تاریخ تو آئی گئی ہے منتری منڈل کا گھٹن ایک دو دن میں ہو جائے گا اور سطر انیس دسمبر سے تین دنوں کا بولایا گیا ہے شید کالین سطر موکھی منتری جی کا پریویلیج ہے ان کیا اپنا نرنے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ بہت شیگر کرنے والے ہیں اس بات پر وہ چنتہ بھی کر رہے ہیں کل موکھی منتری جی نے کیبینٹ کی بیٹھک میں اس ویسے کو لائیا ہے انہوں موکھی منتری جی نے بہت بڑا ویسائی کیا کہ پورے اٹھارہ لاکھ پردھان منتری آواز جس کی گھوشنا بھی پور سے بھاجپا کی تھی جس کا سنگر بھاجپا نے سڑک پر کیا تھا اس میں گریبوں نے ساتھ دیا تھا تو سب سے پہلا کام تو وہی کرنا تھا تو اٹھارہ لاکھ پردھان منتری آواز وکرت کیے گیا اب اس کے لیے بڑی دھن راشی کی آور شکتا ہے تو سرپردھم تو انپورک بجٹ کی آور شکتا ہے اس کے سواد آگے کچھ رائپور میں سی ام وشن دیو ساہی نے بھجن لال شرما کو موکھی منتری بننے کی بدھائی دی سی ام ساہی نے کہا کہ بھجن لال شرما کے نیتری طب میں راجستان نئی اونچائیوں کو چھوئے گا راجستان کی جنتہ کو نئی سرکار چننے کے لیے بہت بہت بدھائی اور دنتے والا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چوکی دار کی اگیات لوگوں نے ہتیا کر دی ہے اور اس کے بعد ہتیا کی وجہ سے دہشرت کا ماحول یہاں پر ہے آکسیجن پارک میں یہ چوکی داری کا کام کرتا تھا ڈاکسکارٹ کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور جانچ کی جا رہی ہے کرندل دھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ ہے بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں دنتے والا سے جہاں پر ایک چوکی دار کی جان لے لی گئی اور انکھیات لوگوں نے اس بارداد کو انجام دیا ہے کیوں یہ بارداد ہوئی ہے ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن دہشرت کا ماحول یہاں پر ضرور ہے آکسیجن پارک میں یہ چوکی داری کا کام کیا کرتا تھا ڈاکسکارٹ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور جانچ کی جا رہی ہے کرندل تھانک شیطر کا یہ پورا معاملہ سورج پور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کول ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز نے دھرنا دیا ہے اور گرامینوں نے بھی دھرنا دیا ہے نیجی کمپنی کے خلاف یہ پردرشن دیکھنے کو ملا کول ٹرانسپورٹنگ کا کام جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور آپ بھاری سنخیہ میں پولیس بل کی تیناتی یہاں پر کرنی پڑی ہے ایسی سی الکول مائنس کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر ڈرائیورز جو ہیں وہ بھی دھرنے پر ہیں اور گرامین بھی دھرنے پر بیٹ گئے ہیں کول ٹرانسپورٹ کے ڈرائیورز جو ہیں وہ دھرنا دے رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے کول ٹرانسپورٹ کا کام جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے ٹرانسپورٹیشن کا کام کوئلے کے ٹرانسپورٹیشن کے کام پر اس کا خاصا اثر پڑا ہوا ہے پولیس بل کی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے بھاری سنخیہ میں ایسی سی الکول مائنس کا یہ پورا معاملہ ہے سورج پور کے جگنات پور استیت کول مائنس کے باہر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے کئی مزدور ہیں ڈرائیور ہیں اور یہ یہاں اندولن پر بیٹ گئے ہیں ان کی پرمک مانگے جو ہیں وہ یہاں جو ایک نیجی کمپنی ہے جو ٹرانسپورٹنگ کوئلہ ٹرانسپورٹنگ کا کام کرتی ہے اس کے ویرو دیئے اندولنوں بیٹ گئے ہیں یہاں پس دھرنا پردرسن کر رہے ہیں اور ان کی لگ بھگ درجان بھر مانگے ہیں جن کو جن کا پورا نہیں ہونے تک یہ یہاں اندولن کے لیے بیٹھنے کی باتیں کرنا ہے ہمارا ساتھ یہاں پس کچھ پردرسن کاری ہیں کیا گارنے بھی آپ لوگ یہاں اندولن کر رہے ہیں سر یہاں پر ہمارا جو کمپنی ہے یہاں چین ایراد ہم لوگ کو چھوٹا چھوٹے باتوں پر کمپنی سے نکال دیا جاتا ہے لوکل کو جتنے بھی لوکل ہم لوکل ڈرائیبر بھائی ہیں جتنا اوپریٹر ہیں مجدور سنگ ہیں ان کو پرتاڑیت کیا جاتا ہے باہر سے یہاں ورکر آتے ہیں کرتے ہیں کام جبکہ ہم کو 80% آرکھنڈ ہے ہم لوگ کو لوکلوں کو کام دیا جائے اس میں سے 20% ہی لوکل کو کام دیا جاتا ہے 80% کام جو ہے باہر کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹنگ بھی بند کر دیا ہے جو یہاں کوئلہ کا پریوان ہونا ہے وہ فیلہال بند ہے کیونکہ کھدان کے سبھی جو ڈرائیبر ہیں اور جو اس تھانی لوگ ہیں ان کی مانگیں کہ ان کو یہاں ناکری پر رکھا جائے اس تھانی لوگوں کو پراتمی تک دے جائے اس کو لے کر لگ بک درجان بھر سوٹی مانگوں کو لے کر یہ آندولن پردرسن کر رہے ہیں شیطر میں سکریہ نظر آ رہے ہیں ہاتھی حملے میں مرت پریبار سے ملنے کے لیے وہ پہنچے ٹوپو نے مرت کے پریبار جنوں کو سہان بھوتی دی آپ کو بتا دیں کہ بیٹے چار دسمبر کو ہاتھی کے حملے میں کالے اشور کی موت ہوئی تھی ویدھائک کے ساتھ ونوے بھاگ کی عدکاری بھی موقع پر موجود رہے سیتاپور بلوک کے ایرنڈ گاؤں کا یہ ماملہ ہے یہ چار دسمبر کے بھور کا ایک گھٹنا تھا جس میں ایرنڈ ناوہ پارا کے جگویکتی کو گھانتی نے کچل دیا آج میں ان کے پریوار سے ملنے آیا تھا اور ان کے کھاتا میں آج جو موجہ سرکار سے ملنا تھا کھیلاک روپیا وہ ڈالا گیا ہے کانکیٹ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کلچی رولی میں دو نقصولیوں کو ٹھیر کر دیا گیا دراصل پولیس اور نقصولیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی تھی اور یہ انکاؤنٹر چلا قریب ایک گھنٹے تک چہتیز گھڑ کی سیما سے یہ گھڑ چرولی کا علاقہ لگا ہوا ہے اور ایک گھنٹے تک انکاؤنٹر چلا ہے جس میں دو نقصولیوں کو ڈھیر کر دیا گیا اور ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں نقصول سامکری جو ہے وہ بھی برامت کی گئی ہے ایک بڑی خامیابی ہمارے جوانوں کو ملی ہے پولیس کے جوانوں کی ٹیم جو ہے اور نقصولیوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس میں دو نقصولیوں کو مار کرایا گیا تصفیر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی دکھا رہے ہیں کہ کتنی سامکری یہاں سے برامت کی گئی ہے جس میں ہتھیار ہیں گولیاں ہیں اور دوسری چیزیں جو نقصولی استعمال کرتے ہیں آج صبح گڑچرولی پولیس کو ایک گوپنی ماہیتی ملی تھی کہ مولا مانپور جلا چھتیزگڑ اس کے بارڈرورپ پہ ہماری جو آخری گاؤں ہیں وہ دین ٹولہ کر کے اس کے آس پاس ایک نقصول کی بڑی سموہ ادھر کیام کر رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز پہ بڑی ایمبوش اور گھات پات کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے اس انوشار گڑچرولی پولیس نے تاتکال 4C60 کی پتھک اور ایک qat crpf کی پتھک کو روانہ کیا اور جب یہ ٹیم نقصول ویرو دیا ابھیان اس ایریا میں کر رہی تھی تو اس ایریا میں نقصول وادیوں نے دوپہر کے تین بجے کے آس پاس ہمارے پر اندھدون گولی باری کی پرتیوطر میں جب ہمارے لوگوں نے گولی باری کیا تو اس میں سے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور بعد میں ایریا سرچ میں ہمیں دو پرش مرتدے وہاں سے ریکوور ہوا ہے ایک مرتدے کے ساتھ ایک ای فورٹی سیون اور دوسرے کے ساتھ ایسیلار ویپن ہم نے ہستگت کیا ہے ادھر قربہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دو یوکوں نے کار میں آگ لکا دی ہے گھر کے بعد دراصل کار کھڑی تھی اور دو یوکوں نے کار کو آگ کے حوالے کر دیا لیکن ان کی یہ پوری کرتوت جو ہے یہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے پولیس نے ان میں آروپی کو گرفتار کر لیا اس معاملے میں بانکی موگرہ تھانے کے گجرہ سائٹ کی یہ گھٹا ہے یہ دونوں آروپی گرفتار کر لیے گئے اور دیکھئے کیسے انہوں نے آگ لگانے کی یہ واردات کی تھی پوری کرتوت کیسے ان کی سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی یہ سافتہ اور پر نظر بھی آ رہے ہیں دونوں یوک اور پولیس نے ان لوگوں کو فوٹیج کے آثار پر تبوچ لیا رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کاؤنگریس کے کئی پورو ویدھائک ڈلی روانہ ہو چکے ہیں جس میں بینائی جائس بال بینائی چندرہ کر ڈلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں چندرہ دیو رائے شوشپال سوری ڈلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں ساتھ ہی چنیلال ساہو بھی ڈلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں مریاس پت سنگھ موتیلال دیوانگن بھی ڈلی گئے ہیں یہ سبھی پورو ویدھائک ہیں اور سب ڈلی کے لیے ہیں دراصل انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف اور خاص دور پر بھوپیش بھگیل کو لے کر انہوں نے ٹپڑی کی تھی اور اپنی ہی پارٹی میں کو لے کر انہوں نے جس طریقے سے چناؤں میں ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے تو آروپ پرتیاروں پر اندرونی کلح دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد اب اپنی بات رکھنے کے لیے یہ ڈلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں منیندرگاڑ کے لرکوڑا کاؤں میں بائیومیٹرک مشین خراب ہونے کے وجہ سے گرامینوں کو راشن نہیں مل پا رہا ہے یہ سمسیہ آج کل نہیں بلکہ بیتے چودہ دنوں سے بنی ہوئی ہے گرامین راشن دکان پر آتے ہیں لیکن انہیں جو فینڈر ہے اس کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مشین خراب ہے جس کے وجہ سے وہ بنا سامان لیے واپس جانا انہیں پڑتا ہے راشن کارڈ دھاریاں انہوں کا کہنا ہے کہ دورستگاہوں میں نیٹورک کی سمسیہ آتی ہے اور اس کی وجہ سے کبھی بھی سمیہ پر ان کو راشن ملتا نہیں اس بار بھی بیتے چودہ دن سے راشن نہیں مل پایا اس کی طرف سے لوگ دیم جانا ہے جانا ہے کہ گرام抜خواست joined ارنکمار شنگھ ٹھاکر نے بولایا کہ بھائی پھنگل انہی کا لگتا ہے تو اس کو لے کے جائیں گے بنوانے کے لئے جب شکیٹری آئے گا بکریتا دوارہ دنانک تیرہ تیرہ بارہ دوی جارتے اس کو سوچنا دیئے گایا کہ ماشین خراب ہو چکا جسے کارن خادیان بیترن ہونے میں اسمبہ ہو رہا ہے تو میرے ایک سوچنا دیا میں آج اس کو لے کر کے مندگر جا رہا ہوں اور بنوانے کے لائے دو دن کے اندر سب بیترین بیشتہ شروع کر دوں گا سورج پور کے دھان کسان ان دنوں خاصے پریشان ہیں سرکاری آنکڑوں کے مطابق جہاں پر پرتیع کر لگ بھگ ابی اس کونٹل دھان کے خریداری کرنی تھی لیکن کسانوں سے محض پندرہ کونٹل دھان کے خریداری ہو رہی ہے اس سے کسان پریشان ہیں لٹیری اس تھی دھان سمیتی کے پرابندھک کا کہنا ہے کہ ادھکاریوں کے موکھک آدیش کی وجہ سے کسانوں سے پندرہ کونٹل دھان کے خریدی ہی کی جا رہی ہے زلے کے کھا دی ادھکاری ویجائے کرن نے سب ہی دعووں کو جھوٹا بتایا ہے اور اس سے انکار بھی کر دیا ہے جبکہ زمینی حالات اس سے بلکل الگ ہیں موسیقی 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 موسیقی